بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین آج تین اپریل دو ہزار بیس آج جمعہ کا دن ہے تو میں میری بھی چھوٹی کا دن ہے لیکن سوچا کہ آج اپنے کاشتکار بھائیوں کے نام کچھ پیغمات وہ ضرور دے دوں اور اس وقت میرے ذہن میں ایک نہائیت زبردست قسم کے کالرز بھی مجھے جو اکثر کرتے رہتے ہیں کوئی صدرن پنجاب سے کرتے ہیں کوئی سرگودہ سے کرتے ہیں کوئی جھانگ سے کرتے ہیں کوئی ادھر اٹک سائٹ سے بھی ترشاوہ پھنوں کے بارے میں یہ کوئسٹنز کرتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ترشاوہ باغات رکھنے والے میرے باغبان حضرات کو میرے بھائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں بیٹوں کو ایک پیغام کیوں نہ دوں ان کو یہ ہے کہ یاد رکھیں پودوں کے کچھے گھلے اور غیر معمولی بڑھوتری والی شاخیں وہ کٹ دیں اور اسی طرح آپ کی جو ویلٹیشی لیٹ ہے اس کی ہارویسٹنگ وہ مکمل کر لیں اور نرسری میں جو گریفٹنگ ہے اس کا عمل مکمل کریں جو پیامدکاری کرتے ہیں نا وہ ضرور اس کا مکمل کر لیں اس اپریل میں اور اسی طرح جو جڑی بوٹیاں ہیں ان کا تدارک کریں اور اس وقت ہے آپ کی دوسری قسط ڈالنے کا نائٹروجنی کھاد کا تو نائٹروجن کی کھاد کی دوسری قسط وہ مختلف عمر کے لیے میں نے مختلف پروگرم بتائے ہوئے ہیں اور جن کے اچھے میرے ذہن میں ایک دس سال سے زائد عمر کے جن کے پاس پودے ہیں وہ آپ پلیز جو اگر وہ یوریا ڈالتے ہیں تو ایک کلو یا پھر امونیم سلفیٹ اڑھائی کلو 2.5 کےجی اور یا امونیم نائٹریٹ دو کلو گرام فی پودہ یہ ڈال دیں یہ نائٹروجن کھاد کی جو دوسری قسطہ بہت ضروری ہے یہ ابھی مکمل کر دیں اس پندرہ میڈ اپریل تک کر لیں اور اس ماہ یا اپریل میں پورا کر لیں اس ماہ پودوں پر نئی چونکہ پھوٹ جو ہوتی ہے وہ جاری رہتی ہے اس لیے اچھی پیداوار لینے کے لیے آپ نے مایکرو ایلیمنٹس یا اناثر سغرہ کا وہ سپری ضرور کر دیں وہ میرا پروگرام دیکھیں گے جس میں میں نے وہ مختلف جو اناثر سغرہ ہیں یا چھوٹے مایکرو ایلیمنٹس ان کا وہ سپری بتایا ہوا ہے وہ آپ اس کو سپری کریں اسی طرح موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا آپ جب سمجھیں کہ ضرورت ہے تو پندرہ دن کے وقفے سے آپ پاشی کریں اور پھال جو ہوتا ہے وہ سیٹ ہونے کے بعد پانی ضرور دے دیں اور اسی طرح کیڑے مکونوں پر بھی نظر رکھیں اور بیماریوں کا بھی معاینہ کرتے رہیں جو ضرر رسان کیڑے ہیں ان کے لئے آپ مناسب آپ سپری کرتے رہیں روزانہ میں گیارہ سے ایک بجے تک ہوتا ہوں اور ان میں آپ سوال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی باغ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ درپیش آتا ہے اسی طرح پودوں کے تنوں پر یہ بوڈیو پیسٹ ہے نا وہ ضرور لگا دیں یہ پلیز بار بار کہوں گا بوڈیو پیسٹ لگانا اپریل میں آپ نے لگا دینا ہے بسم اللہ کر کے پودوں کے تنوں میں تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ کل گیارہ سے ایک بجے ویسے ملاقات ہوگی بشرت کے زندگی نے وفا کی عام حالت میں گیارہ سے ایک بجے تک پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور اب افغانستان والے وہ بھی سٹرس پر بہت کو کوئسٹن کرتے ہیں تو ان سب کو گیارہ سے ایک کل اور اوورسیز اور یورپ کے لیے چار سے پانچ میں انشاءاللہ کل سے حاضر ہوں گا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں فی ایمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ سے رابطہ کریں شکریہ